اگر ارادہ کر لو تو گناہ چھوٹیں گے ایسا بھی ہوگا کہ گناہوں کی دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ بچا لیں گے سلیمان ابن یسار تعبیر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے سفر میں نکلے راستے میں ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا اور ان کے ساتھ جو ایک صاحب تھے وہ کچھ ضرورت کا سامان لینے کے لیے بستی میں چلے گئے پڑھاؤ بستی کے باہر تھا خیمہ لگایا تھا وہ سلے گئی اکیلے رہ گئے تو وہاں ایک عورت آئی اور اس عورت نے ان کو کچھ اشارہ کیا تو انہوں نے سمجھا متقی آدمی تھے کہ شاید وہ کھانے پینے کے لیے کچھ مانگ رہی ہے تو جو کچھ کھانا رکھا تھا وہ اٹھا کر اسے دینے لگے تو اس نے بنا کیا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے کہا پھر کیا چاہیے تو اس نے کہا کہ مجھے وہ چیز چاہیے جو مرد سے عورت چاہتی ہے یعنی وہ گناہ کی دعوت دے رہی تھے بہت بڑے اللہ والے تھے رونے لگے اکدم رونا آ گیا ان کو کہ مجھے میرے بارے میں ابھی بھی شیطان یہ امید کر رہا ہے کہ مجھ سے گناہ کرالے عورت کو بھیج دیا میرے پاس تو بہت روئے ان کو روتا دیکھ کر وہ عورت بھی شرمندہ ہو گئی اور چلی گئی ان کے ساتھ ہی جب واپس آئے تو دیکھا کہ رونے کے آثار ہے کیوں رو رہے ہیں حضرت کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا رات کو سوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا آپ کو پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا یہ قصہ ہوا تھا اس سے بھی زیادہ سخت تھا جو عورت ان کی محسن تھی جس کے گھر میں تھے وہ جس کے گھر میں پلے بڑھے تھے اسی نے گناہ کے لئے دباؤ ڈالا تھا کوشش کی تھی باقاعدہ اللہ تعالی نے ان کو بچایا تو اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور ان کی طرف کو بڑے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت آپ کا واقعہ بڑا عجیب ہے جو زلیخہ کے ساتھ پیش آیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مقام ابواہ والی عورت کا واقعہ اس سے زیادہ عجیب ہے وہ جو تمہارے پاس آئی تھی اور تم اس سے بچ گئے کیونکہ تم ایک امت ہی ہو عام آدمی ہو میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں تو تم اس سے بچ گئے یہ اور عجیب ہے اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ تابعین کے زمانے کی بات ہے تسلسل کے ساتھ اس امت میں اس طرح کے بے شمار لوگ پائے جاتے ہیں تقوے والے آج بھی موجود ہیں ہمارے جوانوں کی عبرت کیلئے کہتا ہوں ہمارے تعلق میں موجود ہیں ایسے لوگ ہم جانتے ہیں متعین طور پر ان سے بات کرتے ہیں کہ جن کو گناہوں کی آفر ملتی ہے پیشکش ہوتی ہے فون ہوتے ہیں میسج ہوتے ہیں اپنے فوٹو اپلوڈ کیے جاتے ہیں بھیجے جاتے ہیں ان کے پاس کہ آؤ ہمارے پاس لڑکیوں کی طرف سے اور وہ بدکاری سے مکمل بچے رہتے ہیں ایسے لڑکے موجود ہیں جوان موجود ہیں انیویسٹیوں کے اندر ہیں میں مجھ سے ابھی پر سو تر سو بات کی ایک آدمی نے تو میں نے کہا کہ جی تم سامنے ہوتے تو میں تمہاری پہشانی چوم لیتا کہ اللہ نے تمہیں ایسی توفیق دی ہے کہ تم اپنے آپ کو اس گندے ماحول میں گناہوں سے بچائے ہوئے ہو تو آدمی اگر بھی ہمت کرے تو بچ سکتا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی موڈسکیشن موڈسکیشن